وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس دوران دونوں رہنماوں میں دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے ترجمان وزیراعظم ہاؤز کے مطابق ٹرم سے گفتگو میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مغرب یرغمالیوں کی افغانستان میں رہائی مضبط پیش رفت ہیں پاکستان کو خوشی ہیں کہ رہا ہونے والے مغوی یرغمالی محفوظ اور آزاد ہیں ترجمان وزیراعظم کے مطابق اس موقع پر امریکی صدر نے اس معاملے پر پاکستان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں افغان طالبان نے اپنے تین قیدیوں کے بدلے دو غیر ملکی پروفیسرز کو رہا کیا ہیں جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا تھا عمران خان نے اپنے بیان میں کہا تاکہ پاکستان نے اس عمل کو ممکن بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہیں وزیراعظم عمران خان نے پر امن اور مستحکم افغانستان کے لیے افغان امن اور محافظی عمل میں آگے بڑھنے کے عظم کا آیادہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل کے مشترکہ مقصد کے فروغ کے لیے کام جاری رکھنے کا پر اتفاق کیا ترجمان کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر کو مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے امریکی صدر کو بتایا کہ اسی لاکھ کشمیریوں کو محصور ہوئے اب سو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں